رنجید جی کا بہت آبھار کہ انہوں نے مجھے رشن عدب میں بلائیا اور میرے لئے پہلا موقع ہے کیونکہ میں ہندی قویتہ لکھتا ہوں اور بلینک ورس کی قویتہ لکھتا ہوں تو میں تھوڑا سا اس پورے محفل میں بے سوری شہنائی کی طرح ہوں کیونکہ سارے بڑے شاعر بیٹھے ہیں اور اردوگ میں بات کریں گے اپنی زبان میں بات کریں گے ہندوستانی میں تو میں تھوڑا اس سے الگ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو تو معاف کیجے گا آپ سبھی کو نمسکار میں نے کبیر کو کچھ نئے ارثوں میں لکھنے کا پریاز کیا تھا کہ آج سے چار سو سال پہلے چھ سو سال پہلے جب کبیر تھے تو ان کی جو ان کے جو پریشن تھے کیا آج کی کسی یوہ لکھک کے کبھی کے وہی پریشن ہوں گے یا سمیں کے حساب سے وہ بدل جائیں گے وہ کہتے تھے کی جو گھر پھوکے آپنا چلے ہمارے ساتھ سب گھر پھوک کے جانا ہے آج کے سمیں میں ہم لوگوں کی چنتائیں تھوڑی دوسری ہوں گے اسی سندر میں ایک عویتہ ہے کہاں جائیں گے ہم اپنے گھر جلا دیں گے تو کہاں جائیں گے کیا سوک کے لیے کچھ اور طریقے کام آئیں گے سستانے کے لیے کتھری اورنے کے لیے وہی پرانی چادر بچھانے کے لیے آدھیا دھوری چٹائی سب بسرا کر کدھر جائیں گے ہم اپنے گھر جلا دیں گے تو کیا پائیں گے پیاس بجھانے کے لیے وہ اداس گھڑا کھانے کے لیے کانسے کی برسوں پرانی تھالی پانے کے لیے ایک بھاری لوٹے میں جمع ہوتے رہے کچھ ادھ بنے سپنے سب گوا کر کیا بچائیں گے کیا سوک کے لیے کچھ اور راستے مل جائیں گے ہم اپنے گھر جلا دیں گے تو کہاں جائیں گے کیا کہ نہیں بھی بہ 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 بہت خوب ایک چھوٹی سی قوتہ ہے سنمتی کیا فرق پڑتا ہے اس سے ایوڈھیا میں پد کی جہاں کوئی سبت گائے بہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے ایوڈھیا میں پد کی جہاں کوئی سبت گائے دور ننکانا صاحب میں کوئی متوالا جپو جی چھوڑ کوالی لے کر جائے بہ فرق تو اس بات سے بھی نہیں پڑتا ہم بالا اور مردانہ سے پوچھ سکیں نانک کے بولوں پر گلتراشی کرنے والے اکتارہ تھامے ان دونوں کے ہاتھ اکثر سور چھیڑتے وقت خسرو اور کبیر کے گھرکیوں گھوم آتے ہیں فرق تو آج یہ بھی نہیں دکھتا بات بات میں ردیف کافیاں ملانے والے ہر چیز کا فرق پہچاننے والے شاید ہی جھگڑتے ہوں کبھی اس لیے رام کی پہنچ ڈاگروں کی حویلی اور خان صاحب کی بندشوں تک کیوں ہے اور کیوں بیجو سے لے کر باوری ہونے والی نئی سے نئی پیڑی سب سے پہلے رہیم اور رس خان سے دوستی کرتی ہے تانہ بھرنی یہ سب کبیر کے ہی پرتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں پریم کا تانہ وشواس کا درک گیا ہو دھاگا کیا بات ہے پھر بھی بچھاون تھی جو بھٹی ہی چلی گئی کم ہوتا گیا دن با دن اس کا سوت جیسے پریم کا وشواس کا درک گیا ہو دھاگا اب بچھاون ہے اب بچھاون ہے جو پڑی ہے دھرتی پر پھٹے حال اپنا سر اٹھائے جیون ہے چل رہا اسی طرح گوان چو کا وشواس تھوڑا سا پریم بچائے دن نیوارد کیا کہنے بھائی باب 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 دن نیوارد